یہ گانا تو ہم سب ہی نے سنا ہی ہے کبھی نہ کبھی اور اس گانے کو خوب پسند بھی کیا ہے اس گانے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے بہت خاص بناتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس گیت میں چرطر ابحینیتہ مولچند کہونا اس پورے گیت میں مولچند ابحینیتہ امیتاب بچن کے اردگرد اپنے موٹے سے پیٹ کے ساتھ ناستے نظر آتے ہیں یا یوں کہیں کہ ابحینیتہ امیتاب بچن مولچند کے موٹے پیٹ کے اردگرد ناستے نظر آتے ہیں تو زیادہ سہی رہے گا مولچند کو آج یاد کیا جاتا ہے تو ان کے موٹے پیٹ کی وجہ سے وہ ہندی سینیما کے ایک چرطر ابحینیتہ تھے اور 1960 سے 1970 کے دشک کے کلاسک وقت سے فلموں میں چھوٹی موٹی بھونکائیں نبھایا کرتے تھے ان کی اگر شروعاتی فلمیں دیکھیں تو انہیں کریڈٹ نہیں ملتا تھا لیکن انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا اور بہت ساری فلموں میں بینہ کریڈٹ لیے ہی کام کیا مولچند اپنے ہس مک سبحاؤں، بڑے پیٹ اور فلموں میں کومیڈی کا تڑکہ لگانے والے درشیوں کے لیے جانے جاتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر تھپڑ والی کومیڈی اگر ان کی نبھائی گئی سنجیدہ بھومکاؤں کی بات کریں تو انہوں نے اپنے پورے فلمی کریر میں بہت ہی گینی چونی سنجیدہ بھومکائیں نبھائی ہیں وہ پاریوارک منورنجن فلم یادوں کی بارات میں بھی تھے جہاں انہیں ان کے ساتھ ہی موٹے آدمی رام آفتار کے ساتھ دیکھا گیا تھا یہ بہترین ابھینیتہ ہندی فلموں کے علاوہ کچھ پنجابی فلموں میں بھی دکھائی دیا ہے انہوں نے نیامی تروپ سے مہان فلم نرماتاؤں، گرودت اور راج کپور دوارہ ندیشت فلموں میں بھی ابھینے کیا ان کی زیادہ تر فلموں میں انہوں نے کام کیا انہوں نے دیو آنند، بی آر چوپڑا، آئی ایز جوہر اور دارہ سنگھ کی پروڈکشن فلموں میں بھی کام کیا 1950 کے دشک میں انہوں نے زیادہ تر چھوٹی بھومکائیں نبھائیں اور ان میں سے ادھکانش پر کسی کا بھی دھیان نہیں گیا 1960 کے دشک میں انہوں نے پڑوسن جیسی فلم کی اس فلم میں انہیں اچھی چریتر بھومکاں ملی انہیں اس فلم میں اومپرکاش کے نوکر کے روپ میں ایک بڑی حاصی بھومکاں ملی اور انہیں فلم کے کئی درشیوں میں دیکھا گیا مول چند کے بہت سارے کلوز اپ دکھائے گئے اور انہیں ایک سکشم حاصی ابینیتہ کے روپ میں دکھایا 1970 کے دشک میں بھی فلم مردیشکوں نے زیادہ تر ان کی حاصی بھومکائیں ہی ملی اور انہیں اس طرح کی بھومکاں میں ٹائپ کازٹ بھی ہونا پڑا انہوں نے یادوں کی بارات میں پرتالیت ویفسائی کی بھومکاں بڑے شاندار طریقے سے نبھائی 1970 کے دشک میں ان کی نبھائی پرسید حاص بھومکاؤں میں سے ایک مول چند ہندی اور پنجابی سینیما کے ایک منجھے ہوئے چریتر ابینیتہ تھے جو 1950 سے 1980 کے دشک کے انتھ تک اپنی موت تک فلموں میں سکریے رہے انہوں نے 250 سے بھی زیادہ فلموں میں ابینے کیا ان فلموں میں گرودت کے سمانانتر سینیما سے لے کر دارہ سنگھ کی پہلوان فلموں تک انہوں نے ہر طرح کی فلمیں کی پرانے دور کے لگ بھگ سبھی سپرسٹارز کے ساتھ انہوں نے کام کیا جس کلاکار نے ہندی سینیما کے درشکوں کو خوب ہسایا شاید ہی کوئی ہو جسے ان کا نام آج یاد ہو تو ان کی نیجی زندگی کے بارے میں بھلا کون جاننا چاہے گا مول چند کے بارے میں ان کے فلمی کام کے علاوہ ان کی نیجی زندگی کی بہت کم جانکاری ملتی ہے 1988 کی ریلیز فلم تماچہ میں انہیں سورگے مول چند کے روپ میں شرے دیا گیا دوستوں مول چند کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہم ایک کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ